نحمده و نسلی و نسلیم حلال رسول کریم اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب لا میم ذالک الكتاب لا رب فی و تل المتقین الذین يؤمنون بالغیب آمند باللہ صدق اللہ مولانا لزیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحبیکہ یا حبیب اللہ دوستان کے نامی آج کے درس کے اندر قرآن مجید کی فضیلت عجر و ثواب قرآن مجید اللہ رب العالمین کی یہ لا ریب کتاب ہے اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اترنے والی لا ریب کتاب ہے قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتب آئی ہیں اس کے اندر تغیر تبدل ہوا ہے لیکن قرآن مجید ایک ایسی لا ریب کتاب ہے اس کے شروع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دوستان گرامی قرآن مجید کو پڑھنے دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بی حاضر اقوامی یرفع بی حاضر کتاب اقوامی کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب اللہ کے ذریعے قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے حضور کا فرمان ہے امزرو الی المصحف کہ قرآن مجید کی طرف تم دیکھو جب دیکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی اللہ رب العالمین تمہیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا امام دیلمی نے حدیث کو نکل کیا ہے کہ جب قیامت والے دن کسی شئے کا سایہ نہیں ہوگا وہ آدمی جو قرآن کو اٹھاتا ہے قرآن کے تھامے ہوئے ہے اللہ رب العالمین اس دن قرآن کو اٹھانے والا قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈہ سائے عطا فرمائے گا امام حاکم نے رویت کیا ہے یجی او صاحب القرآن ہے قرآن یوم القیامہ فیقول القرآن قیامت والے دن صاحب قرآن آئے گا اور قرآن بھی آئے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب حل لے ہو یلبسو تاج القرام اے اللہ اس کو عزت والا تاج پہنا دے اللہ رب العالمین قرآن پاک کی بات کو مان کر اس بندے کو صاحب قرآن کو عزمت اور عزت والا تاج عطا فرمائے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں عطا کرے گا اے اللہ زد زیادہ کر وردہ انہو اے اللہ اس سے راضی ہوگا حدات اللہ رب العالمین قرآن کی بات مان کر اس بندے سے راضی ہو جائے گا سانے گرامی واہ رمضان کا مہینہ ہے نماز ترابی عطا کرتے ہیں روز رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ماہ رمضان بھی قرآن بھی بندے کی شباہ دیا کرے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں جگڑا کرے گا ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جگڑے گا اللہ یہ تو دن کے وقت روزہ رکھنے والا ہے یہ تو رماد ترابی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اے اللہ اس کی بخشش فرما تو اللہ اپنی لارت کتاب کی بات کو مان کر اس بندے مومن کی بخشش فرما دے گا دوستان گرامی عذاب قبر سے وہ ہے کہ جس سے صحابہ کرام حضور پناہ مانگا کرتے تھے لیکن حضور نے ہمیں اس سے بچنے کا نسکہ تھا فرمایا 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 تو فرمایا یہ تمہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے گی حضور علیہ السلام نے آیت القرصی کی فضیلت اور عرضمت کو بیان کرتے ہو فرمایا فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کر لیتا ہے سوائے موت کے جنت کے لئے اس کے لئے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے یعنی موت آئے گی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا دوستان گرامی قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں اندر پڑھو ہمیں ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں دنیاوی فنون ہم سیکھ لیتے ہیں تجارت کے گرہ میں آتے ہیں لیکن ایک ہمیں صحیح نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا آئمہ سے بھی یہ گزارش ہے اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس قرآن کو توجہ کے ساتھ اور غور سے پڑھا جائے اور سہور سے سیکھا جائے حضور علیہ السلام نے کئی ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن کو اچھے انداز کے اندر پڑھا جائے یاد رکھیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نصول ہوتا ہے حضرت بردہ بن عادر فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا جھومنے لگا فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی جھومنے کی وجہ سے میں نے قرآن کو بند کر دیا گھوڑا تھم گیا پھر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی جب صبح کے بھی علا ہوا حضور کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ روح نموہ ہوا ہے تو وہ نے فرمایا یہ سکینہ تھا یعنی یہ اللہ کے فرشتے تھے اگر تم فجر تک پڑھتے رہتے تو اللہ کے فرشتوں کو تم دیکھ لیتے تو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کے رحمتوں اللہ کے برکتوں کا نصول ہوتا ہے لیکن افسوس افسوس ہماری زلت ہماری بربادی ہماری تباہی کا سبب وہ قرآن سے دوری ہے اپال کہتے ہیں ترے صوفے ہیں پرنگی ترے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مسد میں ہے زوہ کی تن آسانی ہے تم کو اسلاح سے کیا نسمت دروانی ہے حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو پڑھیں عمل کریں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں سیکھیں اللہ کریم اس کی مزید برکت عطا فرمائے گا